آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر فصلی ربی کا ونحر یہاں دو لفظ ہیں فصلی اور ونحر اگر آپ نے فصلی میں سعاد کو اس طرح عدا نہیں کیا اس طرح عدا کرنا چاہیے تو ظاہر ہے وہ سعاد کی بجائے سین ہو جائے گا سین کیونکہ دونوں کا مخرج ایک ہے صفت سے عدا نہیں کیا دونوں ایک ہو جائیں گے فصلی اب آپ غور کیجئے آپ میں سے کتنے ہیں جو فصلی باقعدہ سعاد کو نکلتے ہیں اور کتنے ہیں جو فصلی ربی کا پڑھ جاتے ہیں کیا معنی ہوا غور کیجئے یہ نہ دیکھئے کہ آپ حضرات تھوڑے سے بیٹھے ہیں اگر سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو یہ ہزاروں لاکھوں سے بڑا مجمع ہے بڑے مجمع کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے سامے جو ہوں گوشِ حق نیوش ہوں کان صحیح طور پر سننے والے ہوں اور سن کر کے کچھ لے کے جانے والے ہوں یہ بنیادی چیز ہے نماز کا مسئلہ بھی ہے نماز کی صحت کا مسئلہ اس پر موقوف ہے فصلی سین سے اگر عدا ہو گیا سعاد نہیں نکلا تو معنی اگر ذرا سے باب کی تبدیلی کر لیں تو بڑا خطرناک معنی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر ہم نے آپ کو الکوسر عطا کیا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَر الْكَوْسَر جو قیامت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حوضِ قرص کوسر آپ جانتے ہیں وہ ہم نے عطا کیا یہ عظیم دولت ہے عظیم نعمت ہے اور بڑی امتیازی چیز ہے دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں الْكَوْسَر کا عطا ہونا جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو اس سے پانی پیرائیں گے پیاسوں کو پانی پیرائیں گے حوضِ قوصر اتنی بڑی نعمت تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ پر واجب ہے لازم ہے آپ اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھئے نماز کی پابندی نماز کا قیام اس کا حکم فرمایا گیا فَصَلِّ میں یہ معنی ہے نماز پڑھئے جو مقصود ہے معنی لیکن اگر ادا نہ ہوا صاد بھائی میں جو اس پر بیان کر رہا ہوں میرا تو میدانی تجوید و قیرات ہے میں نے یہاں یہ سیکھا اور اسی کے روٹی کھائی اور اسی ذریعہ اللہ نے مجھ کو کہاں سے کہاں پہنچایا میں تو یہی بیان کروں گا تو معنی ہو جاتا ہے اگر صغہ بدل جائے ذرا سا تو معنی ہو جاتا ہے کہ اے پیغمبر اپنے رب کے لئے تلوار کھیجئے اپنے رب کی سامنے تلوار کھیجئے سین سے اگر معنی ہو گیا اور صحیح باب ہے تو اپنے پروردگار کو تسلی دیجئے آپ اللہ تعالیٰ کو تسلی دیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس نے الٹی سی بات ہو گئی دیکھئے معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں ذرا خیال کریں اللہ تعالیٰ اپنے رب کو آپ تسلی دیجئے کیا تسلی دیجئے یہ معنی یہاں مقشود ہے نماز پڑھئے معنی ہو رہا ہے تسلی دیجئے اسے معمولی میں سمجھے آپ حضرات جس نے بیٹھے ہو جائے اس کے بعد ہے یہاں صفت بدلی تو معنی بدلہ اور وہاں مخرج بدلہ بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا نکل گئی اگر مشق نہیں ہوگی تو یہی ہوتا ہے دیکھئے وضوحہ کے اندر فلا تنہر کا لفظ آیا ہے آپ جھڑکیے نہیں سائل کو مانگنے والے کو یہاں معنی ہے ون ہر اگر چھوٹی ہا نکل گئی تو اللہ تعالی کو جھڑکیے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالی کو ڈانٹیے آپ یہ معنی ہو جاتا ہے نعوذ باللہ یہ ہے علم تجوید یہ ہے بنیاد علم ہے اقدم العلوم ہے افضل العلوم ہے جو اہل علم ہیں وہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو کتابیں چھپتی ہیں علوم کے تعارف پر تمام علوم دینیہ کے تعارف پر نصاب تعالیم کے تمام تعارف پر جو کتابیں چھپتی ہیں اس میں سب سے پہلے جس کتاب جس چیز کا تعارف کرایا جاتا ہے وہ علم تجوید ہے علم القرات ہے پھر علم تفسیر اور پھر علم حدیث بنیاد علم ہے یا اقدم العلوم ہے اس پر ہماری غفلتوں کا یہ حال ہے کہ اگر امتحان لیا جائے تو اکثر و بیستر فیل ہو جائیں گے آپ سب حضرات گزاری سے بڑے عدب کے ساتھ کہ اگر کمی کتاہی محسوس کرتے ہوں تو اپنے محلے اور مسجد کی امام سے ترخواست کیجئے کہ کچھ سکھائیں آپ کو جبکہ وہ بھی خود اچھے مجوید اور قاری ہوں اب تو کیا ہے سستہ رکھا جاتا امام سستہ روئے بار بار مہا نہیں رکھا جاتا بہت زیادہ تنخواہ دینی پڑے گی اتنی تو ہمارے مدرسے کی صدر مدرس کی بھی تنخواہ نہیں ہے جتنی تنخواہ یہ ان کو دی جانے والی ہے تو یہ صدر مدرس کیا پڑھاتا ہوگا آخر سے آخر کیا چیز ہوتی ہوگی اس کے درس میں بخاری شریف نہ کیا قرآن شریف بخاری شریف سے بڑا ہے کی نہیں بولو قرآن شریف بخاری شریف سے بڑا ہے کی نہیں ایک صاحب کچھ کہہ رہے تھے مجھ سے عجیب الٹی سیدھی باتیں تو میں نے کہا کہ یہ قرآن پاک جس کی جلد بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ بخاری شریف جو ابھی کتب خانے سے جلد بند کر کے سونے کی سنہرے انداز میں جلد بند کر کے آئی ہے بخاری شریف اس کو کسی گاؤں میں لے جائیے گاؤں میں مدرسے میں نہیں کسی گاؤں میں لے جائیے اور اسے کہیے وہاں رکھ دیجئے قرآن پاک کو جو بظاہر بہت سیدھا سا اور آق نظر آتے ہیں میلہ کچیلہ سا ہے اس کی جلد بھی ٹوٹی ہوئی ہے اسے آپ نیچے رکھ دیجئے اور بخاری شریف جو بڑے لمبی تقطیل لمبی سائز پر ہے اس کو اوپر رکھ دیجئے چمک دمک اس کی چمکیلی جلدیں اس کی ہیں اور کہیے کہ یہ نیچے قرآن شریف ہے اور یہ بخاری شریف ہے وہ گاؤں کا دیہاتی مار کے بھگا دے گا آپ کو جہاں تک دورائے گا دورائے گا وہ تو انہیں بخاری کو قرآن کے اوپر رکھ دیا ہے اور یہاں کیا ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے مدلسوں میں دیکھا جا کر کہ کچھ نہیں ایسے رکھا اور پڑا ہوا ہے اتنا گرد اس پر پڑا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جلد پر لکھا ہوا قرآن مجید نظر نہیں آ رہا ہے اتنی گرد ہے اس پر حضر مونہ شاہ عبرالحق صاحب حضوری رحمت اللہ علیہ ایک بار بمبئی میں وہاں سے ان کو جانا تتلو جا وقت ہو گیا تھا بالکل باہر نکلے مسجد میں گئے مسجد کا جائزہ لیا اس کے بعد باہر نکلے دروازے پر کھڑے ہو گئے گاڑی کھڑی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت وقت ہو رہا ہے دیر ہو رہی ہے لمبا سفر ہے خاموش کھڑے رہے اس کے بعد کار کے اگلی حصے کے اوپر کیا کہتے ہیں بونٹ اس کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا اپنا اس پر گرد و غبار جمی ہوئی تھی ہاتھ پر مولانا کے پوری گرد لگ گئی سفید ہو گیا ہاتھ بعد لوگ نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا ہاتھ گرد آلود ہو گیا ہے یہ رومال فرمایا ہے رومال میرے پاس بھی ہے اور پکڑ کے لوگوں کو واپس مسجد میں لے آئے اور دکھلایا کہ قرآن کریم یہ رکھی ہوئے ہیں کیا حالت ہو رہی ہے اتنے گرد اس پر جمع ہوا ہے کہ قرآن مجید لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اتنی گرد بغیر جزدان کے فرمایا کی سفر ملتوی اطلاع کر دو اور متولی صاحب کو بلایا زمدانوں کو بلایا جب تک سارے قرآن پاک پر جزدان نہیں چڑھ جاتے سر کر کے سفر نہیں ہوگا مقصد سفر کا آنا جانا اور آستے کا ناپنا نہیں ہے اس لئے مقصود ہے چنانچہ درزی بلائے گئے کپڑے لائے گئے اور وہیں پر بیٹ کر کے درزی نے اور ہر جزدان ہر سائز کی سر اور جزدان لگوا کر کر پھر پوچھا کی کیا بروگرام وہاں کا نظام ہے باقی یا ختم کارنے انتظار کر رہے ہیں پھر سفر کیا ہے آپ حضرات سمجھتے ہیں یہ کیا ہے بنیادی چیزیں ہیں یہ غور کرنی چاہیے بنیادی باتیں ہیں آپ اپنے کپڑوں کو دیکھئے جمعہ کا دن ہے ماشاءاللہ سب نہا دھو کر کے ساف سترے کپڑے پہن کے آئے ہیں ذرا سے کوئی گرد کہیں پڑ جاتی ہے چھو جاتا ہے یوں یوں کرتے ہیں جھاڑتے ہیں دیکھ لئے سب ساف سترے ہیں قرآن کریم بغیر جزدان کے بغیر لباس کے کپڑے کے اتنا گرد جمع ہوا اس پر کی اس پر کا لکھا ہوا حرف پڑھانا جاتا ہو دو مرنے کی بات ہیں اپنے پر مساجد کا جائزہ لیجئے ہر قرآن پر جزدان ہونا چاہیے اور جزدان بھی کسی بچے ہوئے کپڑے کا نہیں بچے کے لئے کپڑا آیا بی بی کے لئے کپڑا آیا گھر میں کسی کے واسے کپڑا آیا اور بچ گیا ارے بھائی بچ گیا تو اب یہ تنے سے کیا ہو بنا ہے کہ کچھ نہیں بنتا تو چلو کسی مساجد کے قرآن پاک پر جزدان بنا دو جائز نہیں ہے سب سے اعلیٰ درجہ کے جو کپڑا ہو اس کا جزدان بنانا چاہیے آپ پہنیے مگر اعلیٰ درجہ کے کپڑا جو ہوگا اس کا بنائی جزدان کیا سمجھتے ہیں قرآن کریم کو ایک واقعہ ذرا سا حضر کر کے میں ہٹ جاؤں گا میرے دوستوں اور بھائیوں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جو چار بڑے آئیمہ گزرے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اور آخر میں امام احمد رحمت اللہ علیہ عجیب و غریب اپنے در زمانے کے عجیب و غریب شخص تھے ایک صاحب نے مضمون میں لکھا ہے کہ اس ملت مسلمہ کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے بعد آپ کے وسائل کے بعد صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ انہوں نے تمام اصحاب کرام حضرت فاروق عاظم عزیل اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے جو سب سے پہلا کام کیا ہے اور رشکر روانہ فرمایا ہے اسلام سے پھر جانے والوں کے خلاف اس پر منع بھی کیا گیا کہ صدیق اکبر سے کہا گیا کہ اس وقت حضور کا وصال ہوا ہے اور لوگ دھڑا دھر ایمان سے پھر رہے ہیں ادھر ادھر اور آپ پہلے یہاں کا نظام درست کیجئے پھر فوج بھیجئے کہا نہیں پیغمبر علیہ السلام نے جو نظام فوج بھیجنے کا کیا اور ادھرہ رہ گیا آپ کی مثال کے باعث پہلے وہ کام میں کروں آپ کا چھوڑا ہوا کام لوگوں نے لکھا ہے کہ ملت مسلمہ میں اس عظیم مرتبت کی شخصیت صدیق اکبر کی ہے اس عمل کو سامنے لکھ کر کے ایک دوسرے مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا قاضی اتھر صاحب مبارک پوری نے ائیم عربہ ان کی کتاب ہے کہ اس زمانے میں صدیق اکبر کے زمانے میں دور میں صحابہ کرام موجود تھے بڑے بڑے صحابہ تھے اور ایک زمانہ پھر آیا صدیق احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کا پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے دور خیر القرون سے بہت بعد کا زمانہ ہے خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم اس کے بعد کا زمانہ ہے اور بعد کا زمانہ ہے ان کو قرآن کریم کی عنوان پر جیل خانہ نصیب ہوا باشاہ وقت نے مناظرہ کیا بڑے بڑے حضرات بڑے بڑے علماء نے شرکت کی اور مناظرے میں ہارتے گئے ہارتے گئے اور احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ تنہا بچے کیا تھا مسئلہ مسئلہ تھا صرف کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے مخلوق ہے یا نہیں ہے جیسے ہم ہم مخلوق ہیں اللہ تعالی کی دنیا مخلوق ہے اس پر اختلاف ہوا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے بڑے بڑے علماء ہارتے گئے باشاہ وقت نے کہا کہ اپنی شکست قبول کر لو اور اپنے عقیدے سے لوٹ آؤ آخر تک ہی کہتے رہے خلقی قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے جیل خانہ نصیب ہوا مختصر یہ ہے میرے بھائیو جیل میں اس عقیدے سے پھرنے کے لیے ان پر کوڑے برسائے گئے کوڑے کیسے اور کوڑا مارنے والا کیسا کوڑا مارنے والا صرف دو کوڑے مارتا تھا بس پھر دوسرا آدمی پھر دو کوڑے صرف ایک شخص تیسرا کوڑا نہیں مارتا تھا تاکہ پوری طاقت سے کوڑا لگے ان کے اوپر اور لکھا ہے کہ ایسے پہلوان ہوتے تھے کوڑا مارنے والے کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی پہ مارا جاتا تو ہاتھی بھی چیخ پڑتا غور سے سنیے یہ قرآن کریم کے نسبت پر بولنا وہ کوڑا اگر ہاتھی پہ پڑتا تو چیخ مار دیتا ایسے کوڑے پہلوان دو کوڑے مارتے تھے پھر دوسرا پھر تیسرا آتا تھا ہر کوڑے پر فرماتے تھے میرا عقیدہ یہ نہیں ہے میرا وہی عقیدہ ہے اللہ قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہوا ہے اس کی مخلوق کیسے ہو جائے اللہ کی صفت خود اللہ کی صفت اللہ کی ذات سے لگی ہوئی مخلوق کیسے ہو جائے یہ عقیدہ تھا جیل میں یہ ان کے ساتھ سلوک ہوتا رہا بادشاہ دنیا سے چلا گیا اس کا لڑکا بادشاہ بنا اس دوران میں میرے دوستوں اور بھائیوں امام شافی رحمت اللہ علیہ جو استاذ تھے امام احمد کے انہوں نے ایک خواب دیکھا اپنا خواب بھیجا اپنے خادم سے احمد کو دے دو یہ خواب سنا دویا کر کے امام احمد کی پاس جیل پر وہ شخص آیا اور کہا کہ امام شافی جو آپ کو استاذ ہیں انہوں نے یہ خواب بیان کیا اور فرمایا ہے کہ تم اسی مسئلے پر ڈٹے رہو بڑا اوچا مرتبہ تمہارا ہونے والا ہے قیامت بہت اوچا مرتبہ پانے والے ہو بلی تسلی آپ کو حاصل ہوئی ایک اس زمانے کا بہت بڑا ڈاکو تھا بہت مشہور ڈاکو تھا وہ آپ سے ملنے کے لئے جیل خانے میں آیا اور کہا کہ امام صاحب میں اتنا بڑا ڈاکو فلا ڈاکو ہوں جس کو دنیا جانتی ہے آپ بھی جانتے ہیں اور اتنی مرتبہ میں جیل میں جا چکا ہوں اور اتنے کوڑے بھوٹ پڑ چکے ہیں اتنی سزائیں مجھ پر مجھ کو مل چکی ہیں لیکن اب تک میں نے چوری کرنا چھوڑا نہیں اب تک چوری میں نے چھوڑی نہیں ہے آپ تو بڑے اوچے مسئلے میں ہیں میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ اسی پر ڈٹے رہیے امام احمد فرماتے تھے بعد میں کہ اس ڈاکو کی نصیحت مجھ کو رہ رہے کے یاد آتی ہے مجھے بڑی تقویت ملتی رہی ہے جو سنانا چاہتا ہے میرے دوستوں اس کے بعد کی بات ہے قرآن کریم کی نسبت پر ان کو جیل خانے ڈالا گیا جب دوسرا دور حکومت آیا دوسرا بادشاہ آیا اللہ نے توفیق دی اسے اور وہ رہا کیے گئے تو اس سے پہلے جب امام شافعی نے بھیجا تھا اس خادم کو تو امام احمد فرماتے ہیں کہ بھائی تم تو ایک حدیعہ لائے ہو میرے استاز کا حدیعہ لائے ہو تم ایک حدیعہ لائے ہو میرے استاز کا تو حدیعہ لانے والے کو کچھ دیا جاتا ہے میں تو جیل میں ہوں اتنا زمانہ گزر چکا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے جو کپڑا میں نے پہل رکھا ہے وہ بھی ایسا بوسیدہ ہو گیا ہے میلہ ہو گیا ہے تو میں کیا تمہیں دے سکتا ہوں وہ کرتہ اتار کر کے اپنا دے دیا اس خادم کو کرتہ میلہ کچھلہ کرتہ زمانے کا پہنہ ہوا اتار کر دے دیا لے آیا خادم وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتلاو کہ احمد کے جسم پر کرتے کے نیشے بھی کوئی کپڑا تھا بنیائن جیسی چیزیں کوئی تھی اندر تو خادم نے کہا کہ نہیں یہی کرتہ صرف تھا جس میں سے لگا ہوا ان کے امام شافی فرماتے ہیں کہ یہ حق تو تمہارا ہے تمہیں دیا ہے انہوں نے مگر اس کو تم اجازت دی دو کہ میں اسے دھلنا چاہتا ہوں دھل کے تمہیں دوں گا اپس امام شافی رحمت اللہ علیہ نے ایک برطن بڑا سا لیا جو بھی چیز تھی صاف کرنے کی اس زمانے میں سابون مثلا اس کو لگا لگا کر خوب صاف کیا خوب دھویا خوب نچوڑا نچوڑ کر کے کرتہ تو دے دیا اس خادم کو اور اس برطن میں جتنا مہل کچھل تھا آپ سوچئے کہ زمانے کے بعد یہ کرتہ بدن سے اترا ہے کتنا مہلہ کچھلہ ہوگا کتنی مہل اس میں ہوگی اور کیسا کچھ اس کا پانی ہوگا امام شافی نے اس پانی کو بوتلوں میں بند کیا مختلف بوتلوں میں بند کر کے رکھا اور جب کبھی کوئی مریض آتا تھا ان کے پاس کسی مرض میں مرتلہ آتا تھا مریض اسی پانی کو چھڑک دیتے تھے شفا ہو جاتی تھے فی شفاؤلن ناس قرآن گدر شفا ہے اس کا مزارہ ہوا میرے دوستوں اور بھائیوں امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ قرآن کے عنوان پر جیل میں تھے سزا جافتہ ان کے جذب سے لگا ہوا لگے ہوئے کرتے کی میل کا یہ حال ہے تو مجھے بتاؤ خود قرآن کریم سے لگا ہوا جو جزدان ہوگا اس جزدان جزدان کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا اس کو سوچو ذرا اس جزدان کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا اس لئے فرمایا ہمارے حد والا فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کے جزدان کو دھلنے کے بعد اس کے پانی کو یسے نہ پھیک دو نالی میں اس کو گلدانوں میں جہاں پھول پھول کھلے ہیں پھول کے پتیاں ہیں پودا ہے پھول کا وہاں چھڑک دو دیواروں پر چھڑک دو اس پانی کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے پڑے کو دیکھا بس مسجدوں میں قرآن کریم کے جزدان کا جزدان اولاً ہے بھی یا نہیں ہے اور ہے تو کیسا ہے پھٹے پرانے قرآن کریم کی جلدیں چوٹی ہوئی ہیں پڑا ہوا ہے اسے آپ کا کپڑا کرتا ذرا سے پرانا ہو گیا کہیں سے کچھ پٹا تو فرما اس کو اتار دیتے ہیں قرآن کریم کی جلدیں اس کے جزدان پھٹے ہوئیں ہمارا کیا حال ہو گیا ہے ہم صرف بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں جلسوں میں جا کر بڑی بڑی شخصیات جس کو بڑی شخصیات دردان لیا گیا ہے حضرت مورانا فرہ صاحب حضرت مورانا فرہ صاحب کا بیان ہوگا پوری ادگاہ بھری ہوئی ہے اور مورانا حردوی صاحب یا ان کا کوئی نام لیوہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو آپ دیکھ لیے گل لیے آدمی جتنے اندر ہیں تقریباً باہر بھی تنی ہیں کیا حال ہو گیا ہے ہم بیت اللہوں کے جلسے میں آئے ہیں ابھی ہم لوگ کے بچمن کا حال یہ ہے کہ دیکھا جس جلسے میں جس جلسے میں آتے تھے وہ بھری ہوئی ادگاہ ہوتی تھی ٹھیک ہے اب بڑی ہو گئی ہے کچھ اگر وہ ادگاہ پہلے والی ہوتی تو شاید بھری ادگاہ تر آتی ہے تو میرے دوستوں اور بھائیوں قرآن کریم جو افضل العلوم ہے علم تجیود و قیرات اس کو سمجھو اس کی اہمیت کو نماز کا صحیح ہونا موقوف ہے قرآن کے صحیح پڑھنے پر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے آتے ہیں اولاد کی بشارت دینے کے لئے آتے ہیں مگر انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے کھانے کا وقت تو کھانا پیش کیا ابراہیم میں سنت ہے یہ کھانا پیش کرنا مزبانی کرنا مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو آج چھوٹی ہوئی ہے آجانے بھی کوئی جاتا تھا راستے میں کھڑے رہتے تھے وہ کہ کوئی گزرنے والا گزر رہا ہے تو اس کو بلا کے لائیں تو خود اس کے ساتھ کھانا کھائیں اس طرح ان کی سنت تھی ہے ان دو فرشتوں سے پوچھا کہ چلو بھائی کھانا کھالو تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھانے والوں میں سے نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے آپ کو ذرا ڈر ہوا خوف کھائے ڈر گئے یہ ہیں کونہ پھر آخر فرشتوں نے کہا لا توجل انہ نبشروکا بغلام حلیم آپ ڈرئے نہیں ہم تو آپ کو غلام ایک لڑکے کی بشارت دینے کے لئے آئے ہیں فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک عبر حق کی بشارت دینے آئے ہیں تو آپ فراتکن من القانطین آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں آپ مایوس نہ ہوں آپ مایوس نہ ہوں میرے دوستو القانطین میں طا ہے طا موٹا عدا کیا جاتا ہے اس کو اگر اسی طرح نہ عدا کریں گے آپ من القانطین طا سے تو اس کا معنی ہے آپ مایوس نہ ہوں یہی معنی مقصود بھی ہے اور اگر آپ نے صفت عدا نہ کیس کی تو یہ قاتے ہو جائے گا جس کو تے کہتے ہیں قانطین معنی کیا بگلے گا آپ عبادت گزاروں میں سے نہ ہوں لیجیے صاحب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں یہ مقصود ہے یہاں اور آپ عبادت گزاروں میں سے نہ ہوں اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے نہ ہوں آپ یہ معنی ہو جاتا ہے علم تجویر سے دوری سے سوچنا چاہیے قرآن کریم بنیادی کتاب ہے اسی پر ترجمہ کی صحت بھی موقوف ہے اسی پر تفسیر کی صحت بھی موقوف ہے ہر مفسر کے لیے ضروری ہے اٹھارہ تئیس علوم کا جاننا ان علوم میں سے بنیادی علم تجوید اور قرآن بھی ہے اسے معامل نہ سمجھئے آپ اس کو لے کے جائیے جہاں سے قرآن کی تلاوت صحیح ہوگی تو نماز صحیح ہوگی سواب ملے گا ہر حرف پر دس نیکی اور اس سے زیادہ بھی مگر یہ صحیح پڑھنے پر موقوف ہے کافی وقت گزر گیا ہے اور میں تو اسی دس منٹ کے لیے بیٹھا تھا اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب حضرات کو اس مدرسی کی جو برکت ہے جو برکات ہیں اس کی قددانی کی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ یہاں سنیں اس پر عمل کرنے کی پورے طور پر توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین